سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو لدوی آئیے ڈالتے ہیں ایک بہت ہی پیاری بڑی شاندار اچھی خوش کردینے والی خبر پر نظر جہاں ناظرین ایک منظر تین مارچ دو ہزار انیس کی شام میں نے اپنی آنکھوں سے گجرات کے احمدباد میں دیکھا دل سے اسسا فاؤنڈیشن اس کے ذمہ داران اور جامعہ فیضان القرآن کے چیئرمین حضرت مولانا حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے بے انتہا دوائیں صرف میرے دل سے ہی نہیں ہر شخص ہر فرد کے دل سے نکل رہی ہیں اسسا فاؤنڈیشن نے ایسا کام کیا کہ کوئی منتری سنتری یہاں تک کے وقت کی حکومتی بھی اتنا بڑا سیوہ کا پنکہ نیکی کا کام سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں کر پاتی جی ہاں پانچ سو ایک فائی زیرو ون پانچ سو ایک سمول اگن اجتماعی شادیاں اجتماعی نکا ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں فری آف چارج اور سب سے خاص اور اہم بات کہ ہندو بیٹے ہندو بیٹیاں ان کا بھی نکا ان کی بھی شادی ایک ساتھ ایک ہی منڈپ میں ایک ہی وقت میں ہندو مسلم اجتماعی شادیوں کا نظم اتنے بڑے پیمانے پر یہ بھارت کی تاریخ ہندوستان کی ہسٹری بن گیا اور ایسے وقت میں جبکہ ملک میں ہندو مسلم نفرت کا ماحول کچھ شیطان بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں ایسے وقت میں اسسا فاؤنڈیشن کا یہ کام ملک اور مانوتہ کی بہت بڑی خدمت ہے اور ہاں ناظرین یہ شادیاں اس شانو شوقت کے ساتھ احمد بات کے سب سے شاندار قیمتی پار وسیع عریض لون میں کی گئی پچاس سے ساٹھ ہزار کا مجمع اور شکشن منطری سے لے کر شہر اور گجرات کے تمام پارٹیوں کے لیڈران اور گجرات کے نامور علماء حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی حضرت خاری احمد علی اور کئی علمی دینی شخصیات اسٹیج پر نظر آئے خاری احمد علی صاحب اور حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی انہوں نے مختصر ہی سئی مگر جامع انداز میں لکا کی اہمیت پر برکت پر بات کی اس سے فاؤنڈیشن اور مولانا حبیب جامعہ فیضان القرآن کو بے پناہ دوائیں دی اور کہا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے آج کئی بیٹیاں نکاح شادیوں کے مہگے ہو جانے کی وجہ سے اپنے گھروں میں کوائی پڑی رہتی ہے یا عمر کا وہ حصہ نکل جاتا ہے اور نکاح نہ ہونے کی وجہ سے کبھی غلط قدم بھی اٹھ جاتے ہیں اس لئے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو نکاح کو اتنا آسان کرو نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے بدکاری حرامکاری مشکل ہو جائے آج بیٹیوں کا جوان بیٹوں کا غریبوں کا نکاح شادیاں کروا دینا انتظامات کر دینا یہ بہت بڑی عبادت اور اللہ کی رضا اور خوشندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ کام اسہ فاؤنڈیشن آج بڑے پیمانے پر کر رہی ہے اور اس فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ بہتر کامیابیاں نصیف فرمائیں اسہ فاؤنڈیشن نے ان بیٹیوں کو ضرورت کے سامان بھی ایسے دیئے کہ ایک ماں ایک باپ بھی دیکھ کر دنگ رہ گیا لوگ دنگ رہ گئے ایک ایک بیٹی کو کم اس کم پچھتر ہزار روپیے کا سامان دیا گیا اب آپ اندازہ اور حساب لگاؤ پانچ سو ایک بیٹیوں کے سامان پر کتنے کروڑ خرچ کیے اور سب کے مہمانوں کی کھانے کا بھی عالی شان انتظام میں اسٹیج پر تھا گجرات کے ایک بڑے ہندو نیتا نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا اور اسہ فاؤنڈیشن اور ان تمام لوگوں کی تعریف کی اور کہا کہ ہم اور وقت کی حکومت بھی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی جو آئے اسہ فاؤنڈیشن اور یہ لوگ کر رہے ہیں میں اور میری پوری وائرل نیوز کی ٹیم حافظ اویس شیف عبرار شیخ حافظ انتیاز وورا بڑودا کی یہ تمام حضرات آٹھ گھنٹے تک ہم نے اپنے کیمرے میں سارے منظر کو قید کیا اور ہم بھی اس سا فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو دبائیں دیتے رہے اور یہ کہنا بھی شاید یہ نہ کہنا بھی شاید جرم ہوگا شکریہ ادا کرنا شاید یہ بھی احسان فراموشی ہوگی یقینا جامعہ فیضان القرآن کے اساتذہ اور طلبہ کو ہم نے جو خدمت اور کام کرتے دیکھا وہ ہم بھول نہیں سکتے تمام لوگ ایسے کام کر رہے تھے جامعہ کے جیسے اپنے گھر اپنے بیٹے بیٹیوں اپنی بہن بھائیوں کی شادی گھر کا پروگرام ہو پروگرام میں آئے ہوئے تمام سیاسی سماجی دینی علمی شخصیات کا حضرت مولانا حبیب صاحب نے اس سا فانڈیشن کی طرف سے صدکار سمان شال اور گلدستہ پیش کر کے کیا ایڈیوکیشن منسٹر صاحب کا بھی زوردار شواگت کیا گیا اور جن جن لوگوں نے اس پورے عظیم کام میں ہاتھ بٹایا مولانا حبیب نے ان سب کا بھی صدکار اور سمان کیا اور پھر تمام لوگوں نے حضرت مولانا حبیب صاحب کا مل کر صدکار کیا کہ مولانا حبیب صاحب کی حمد کو سلام کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور ذمہ داری قبول کی پانچ سو ایک نکاح ایک جگہ کروانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے خیل میں حضرت مولانا محبوب صاحب نے میرا اپنا نام لے کر مجھ سے کہا کہ آپ دعا کروائیے میں نے بڑو کا حکم مان کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے جو اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں وہ بھی سا فاؤنڈیشن کے لیے ان کے ذمہ داروں کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور خوب ان کے مال میں اللہ برکتیں اتا فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ بہتر عجر بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ خوب ان سے کام لے اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے ہیں آمین اللہم صلی على سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین اللہم احفظنا من کل بلاج الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرة مولا ہم سب کی تمام بناہوں کو معافرما مولا ہم سب کی تمام الخطاؤں کو لذشو کو معافرما رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں مولا جانے میں جو کچھ بھی چھوپے بڑے بناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے قلن سے معافرما گر مولا تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما مولا تیرے نبی کا سچا عشق تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما خدا بندہ یہ آج کا عظیم الشان اجلاس جس میں جل لوگوں نے بھی محنتیں کیا ہے جس طرح بھی کابشیں کیا ہے موسیقی موسیقی